جیسے میں نے آپ کو پہلے والے موڈیول میں سمجھایا کہ heat transfer کے تین mechanism ہوتے ہیں یہ conduction, convection and radiation تو اب اس کو دیکھ لیں گے کہ ان میں کیا کیا examples ہیں ان کا mechanism کیا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی بات ہم اس کی example سے سمجھ لیں گے کہ کیسے چلتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو یہ conduction ہے conduction جو ہے وہ سارا کام جو ہوتا ہے اس کا solid سے ہوتا ہے تو یہ solid میں convection نہیں ہوتا solid میں radiation ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہے جو میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا لیکن زیادہ تک کام جو ہے وہ conduction کا solid سے ہوتا ہے اب solid کیا ہوتا ہے solid مطلب یہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے atoms ہیں constructed atoms ہیں اب وہ atom جو ہے وہ اگر آپ zero degree پہ ہوں گے absolute zero پہ جبکہ کوئی temperature نہیں ہے جو آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے ہم لوگ تو وہ اس temperature پہ آکے atom جو ہے بلکل ساکت ہو جاتے ہیں مول نہیں کرتے لیکن کوئی بھی finite temperature ہو ایک degree kelvin بھی کیوں نہ ہو دو degree kelvin کیوں نہ ہو اس کے بعد جیسے بھی اس میں ہیٹ ملے گی تو ہیٹ کا مطلب vibration ہے تو atom جو ہے سب vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کو جو vibration ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں phone on تو یہ جو vibration ہوتی ہے اگر آپ ایک طرف سے اس کو گرم کریں کسی چیز کو ایک پھرس کیجئے ایک rod ہے اس کو دیکھ لیں اس کو اگر یہاں سے گرم کریں گے پہلے تو یہ گرم ہوگا حصہ پھر آہستہ 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 یہ بھی گرم ہو جائے گا پھر ساری چیز بالکل گرم ہو جائے گی وہ کیسے ہوتا ہے یہ ہیٹ transfer والی بات جب آپ کیے نا وہ conduction ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو atom ہے وہ vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں اس edge پہ ٹھیک ہے اور وہ جیسے پہلے والا atom vibrate کیا تو اس کے بعد والا atom پھر vibrate کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تیسرا atom vibrate کرنا شروع کرتا ہے اس طرح سے ایک سے دو سے تین سے پھر سارا سالڈ جو ہے یہ پورا سالڈ یہ constant temperature کے اوپر آ جاتا ہے یہاں سے ابھی تک heating جاری ہے اور heat سارا transfer ہو رہی ہے continuously جب تک کہ یہاں کا temperature اس temperature سے زیادہ ہوگا heat چلتی رہے گی اب جہاں جیسے برابر ہو گیا تو پھر ختم ہو گیا وہ برابر اگر heat source آپ لگائے رکھیں گے تو وہ برابر نہیں ہوگا ہمیشہ آپ constantly اس کو دے رہے ہیں heat تو وہ برابر نہیں ہوگا لیکن اس کو اگر بند کر دیں تو ساری چیزیں ایک جیسی temperature کی ہو جائیں گی پھر اس کا equilibration ہوگا ہوا سے اس کا دوسرا mechanism ہے وہ convection ہے وہ میں آپ کو اگلے section میں بتا دوں گا تو یہ ساری جو vibration کی طرح یہ آپ دیکھیں بیچ میں دونوں items کے ایک spring لگا ہوا ہے یہ bond ہے جو میں نے ایک پہلی منتظر سمجھایا تھا کبھی آپ کو تو وہ spring جو ہے اس طرح vibrate کرتے رہتے ہیں اگر اس کو اور بڑھاتے رہیں temperature فرض کیجئے کہ آپ aluminum لے لیں aluminum کا melting point مجھے exactly یاد تو نہیں ہے let's say اس کا ساڑھے چار سو ڈگری سنٹیگریٹ ہے ساڑھے چار سو ڈگری سنٹیگریٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی vibration اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ break ہو جاتا ہے bond اور وہ ایک atom ادھر چلا گیا ایک ایٹم ادھر چلا گیا اس کی پھر evaporation شروع ہو جاتی ہے اب یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ پانی ہے پانی کے boiling point تو ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ ہے لیکن اگر room temperature ہمارا 22 ڈگری سنٹیگریٹ ہے اس میں boil نہیں ہوتا پانی آپ اس کو چھوڑ کے چل جائیں تھوڑی دیر بعد آئیں گے اگر table پہ پڑھا ہوگا تو پانی غائب ہو جائے گا کہاں گیا 100 ڈگری پہ boil ہوتا ہے لیکن پانی وہ پھر evaporate ہو گیا evaporate ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ surface کے atom جو ہے surface کے molecules وہ بھی evaporate کر رہے ہیں لیکن ان کی bonding بہت کم ہوتی ہے جو نیچے والے لوگوں سے جو molecules ان کی bonding وہ نیچے والے سے ہوتی ہے اوپر کوئی ہے یا نہیں surface ہے تو ان کی جو bonding ہے وہ بہت weak ہوتی ہے تو اس وجہ سے room temperature بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی vibration ہو جائے کہ ایک دم سے ایک atom ایک molecule water کا نکل کے آ جائے تو یہ مستقل چلتا رہتا ہے volume اوپر جاتے ہیں کچھ نیچے آتے ہیں کچھ بلکل چلے جاتے ہیں جو بلکل چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پانی بلکل خشک ہو جاتا ہے تو وہ evaporation وہ ایک دوسری چیز ہے یہاں پہ صرف اس حد تک کہ جائیں گے جہاں تک کہ melting نہ ہو رہی ہو صرف vibration کے وجہ سے temperature بڑھتا جا رہا ہے تو یہ conduction کا حساب کتاب ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ left side سے right side پہ جو atomic figure بنی ہوئی ہے وہ electronic transfer جو electron سے transfer ہو رہی ساری phone on electron دونوں ان چیزوں سے چل رہے ہیں تو سارے نیچے سے آگے چلے جاتے ہیں اب یہ جو metals ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے electrons ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے heat ادھر سے transfer کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو metal کی conductivity heat conductivity بہت زیادہ ہوتی ہے conductivity کے بارے میں جا کے آگے اور بات کریں گے تفصیل سے تو اب جیسے frying pan ہے frying pan کوئی شیشے کا تو نہیں بناتے نا frying pan کوئی ceramic کا بھی نہیں بناتے frying pan جو ہیں وہ زیادہ تر metal کے بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو heat نیچے سے ڈال رہے ہیں آپ اس میں وہ frying pan جلدی اسے گرم ہو جاتا ہے اور پھر آپ جو چیز اس میں بنانا سکتے تو اس کی وجہ یہ تیمپرچر پھرس گئے 20 ڈگری سنٹی گری اب اس کا metal اگر وہاں رکھا ہوگا metal کی کوئی چیز ہوگی لوہے کی چیز ہوگی اس کو اگر ہاتھ لگائیں تو ایسا لگتا ہے وہ تھوڑے سا تھنڈ آئے اور اگر کوئی پلاسٹک کی چیز ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو تھنڈ آئے حالانکہ وہ بھی اسی ٹیمپریچر پہ تو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں تھنڈ آئے اس کی وجہ یہ کہ metals کی thermal conductivity زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جسم سے heat لے کے پھیک دیتے دوسری جگہ جیسی آپ نے ہاتھ لگایا آپ کے ہاتھ کی جو گرمی تھی ہمارے ہاتھ کی emissivity بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھ کی جو گرمی تھی وہ metal میں چلی گی اور metal سے آگے چلی گی تو ہمیں ایسا لگا جیسے کہ وہ تھنڈا ہے حالانکہ temperature دونوں کا plastic کی چیز کا اور metal کی چیز کا temperature ایک ہی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ important mechanism ہے کم از کم energy کے لیے کم atmosphere کے لیے environment کے لیے وہ ہے convection اب convection میں کیا ہوتا ہے پرس کیجئے آپ کوئی کھیتلی لی ایسی کھیتلی لیں جس میں آپ دیکھ سکتے شیشے کی کھیتلی شیشے کی کھیتلی شیشے کی کنڈکٹیویٹی کم ہوتی تو گھرم زیادہ تیر رہتی اگر کھیتلی میٹل کی ہوگی تو جلدی سے ہیٹ نکل جائے گی لیکن آپ جو گرم کرنے والی کھیتلز ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ کھنڈکشن سے زیادہ ہیٹ ہو جاتی چلہ ایک کھیتلی جو آپ دیکھ سکتے ہوں اس میں تھوڑی سی چائی پتی نیچے ڈال دیں ہلکے سے گھلے نا اب اس کے بعد گرم کریں تو آپ کو نظر آئے ہوتی 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 نتیجہ کیا ہوتی ہوتی جب دنسیٹی کم ہو گئی تو اس کم ہلکے ہو گئے اوپر پانی بھاری ہے نیچے پانی ہلکا ہے تو پانی تو نیچے نہیں رہ سکتا نا وہ پھر اوپر چلا جاتا ہے تو اوپر کا پانی جو ہے اس کو نیچے لے ہوتی 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 چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک پوری کیتلی کا پانی جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر پر نہ آجائے جب آجائے گا تو پانی گرم کرنے والی بات ہوئی نا اوپر والی کپ میں دیکھیں وہ بھاپ سی نکل رہی ہے وہ بھی کنو اوپر تھنڈا ہے چائے پیالی میں گرم ہے تو پانی بھاپ جو نکل رہی وہ اوپر چلتی چلی آ رہی ہے اس کو اگر بڑھا کر لیں تو اس کا وہ ہی طریقہ ہے جو جسے بادل بنتے سمندر میں سے بادل evaporate ہو کے اوپر جاتے ہیں سمندر پانی پانی سرفیس ہے ہم جب یہ کانسرویشن اکانومی کی بات کریں گے تو اس میں اور سمجھا دیں گے کنویکشن میکنزم سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں گرمی کے گھر کی سردی کے تو وہ سارے اس میں دیکھ لیں گے اگر آپ اس پکچر کو رائیٹ پھنٹ پہ دیکھیں نا یہ پکچر ہے کوئی بیچ کی جو چائنہ میں ہے تو رائیٹ ہنڈ سائٹ پہ پکچر کو دیکھیں تو پانی ہے لیفٹ ہنڈ سائٹ کے اوپر امارت ہے سینڈ ہے سب کچھ ہے پانی کی جب نیچے جو لیفٹ سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں سپیسیفک ہیٹ جوز پر گرام کلون تو پانی کے جو ہے پانی کی فور ہے جوز پر گرام کلون فور آپ دیکھیں کمپیئر کر لیں ساری چیزوں سے میٹلز کا تو پوائنٹ زیرو سمتنگ ہوتی پہلے جی سواج لیں کہ سپیسیفک ہیٹ ہوتی کیا ہے اتنی اینجی جس سے کسی ایک گرام مٹیریل کا تیمپیچر ایک ڈگری بڑھ جائے اگر میٹل ہوں گے جتنا ہیٹ ڈالیں گے بہت جلدی سے بڑھ جاتا ہے اس کا تیمپیچر تو اس کی سپیسیفک ہیٹ بہت کم ہوتی ہے پانی کی ہیٹ بہت سپیسیفک ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب آپ سمندر سمندر پہ سورج چڑھ رہا ہے چل رہا ہے لیکن پانی کا تیمپیچر چینج اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا زمین کا تیمپیچر ہو جاتا زمین میں سوائل ہے امارت ہے میٹل ہے کلاس ہے سب چیز ہے نا پکچر کی لیف سائد کو دیکھیں تو اب دن میں کیا ہوتا ساحل کی چیزیں ساری گرم ہو جاتی جیسے سورج پڑتا پانی گرم نہیں ہوتا ساحل بہت جلدی سے گرم ہو جاتا جیسے وہاں گرم ہوا تو ہوا اوپر چلی گئی ہوا ہلکی ہو جاتی گرمی کی وجہ سے ہوا اوپر چلی آتی اب وہ نیچے نیچر کبھی ویکیوم نہیں رکھتا تو اس وجہ سے یہاں سمندر سے پھر ہوا آکے اس کو بدل لیتی ہے گرم ہوا اوپر چلے گی سمندری ہوا نیچے آگئی پھر یہ سائیکل چلتا رہتا اس طریقے سے دن میں اگر کسی ساحل پہ ہو آپ تو ہمیشہ سمندر کی ہوا ساحل تک آئے گی سمندر سے ساحل تک آئے گی اس پہ جاتے گرمی کے دنوں میں وہاں جا کے لیت جاتے سمندر چونکہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کی ہوا چلتی رہتی تو آپ کو تھنڈی ہوتی رات جب ہوئی تو الٹا حساب ہو جاتا ہے پانی کی تو وہ اپنے اندر جو ہیٹ ابزورب کی نا وہ رکھ لیتا ہے اس کا temperature بہت slowly چینج ہوتا ہے زمین کا ساحل کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا temperature بہت جلدی سے نیچے آجاتا ہے تو پانی جو گرم ہو جاتا ہے بنیزبت ساحل کے تو پانی کے اوپر جو ہو آئے نا وہ جانا شروع کر ٹرانسفر کا جو سیکنڈ میکنیزم ہے اور اس کی وجہ صرف وہ ہیٹ کپیسٹی کا ڈیفرنس ہے اب ایک اور امپورٹن میکنیزم ہے وہ ریڈییشن ہے اب ریڈییشن کے اندر کوئی اپ سالیڈ میں دیکھا تھا ایٹم کی وائیبریشن تھی ٹھیک ہے لیکویڈ یا گیس میں دیکھا کہ وہ جو گیس کے مالیکیل یا لیکویڈ کے مالیکیل سے وہ نکل کے موو ہو رہی تھی تو ایٹ ٹرانسفر ہو رہی تھی اب یہ ریڈییشن ایسا میکنیزم ہے جس میں آپ کو کوئی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی بغیر میڈیم کے جیسے سورج سے جو آتی ہے میں نے پہلے سولر سپیکٹرم دکھا ہے بہت بڑا حصہ پچاس فیصد تک گرمی ہوتی سورج سے باخی جو لائٹ ہوتی ہے باخی یو وی ہوتی ہے بیچ میں تو سب ویکیوم ہے نہ کنویکشن ہو سکتا ہے نہ کنڈکشن ہو سکتا ہے تو ایک واحد طریقہ ہے کیونکہ ہیٹ جو وہ ایک ویو ہے تو ویو کے طور پر آتی ہے اس کے لئے کوئی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی سورج سے چلتی ہے اور زمین تک پہنچ جاتی ہے تو اس قسم کی بہت سارے چیز ہیں آپ جب گرمی ہو آگ جل رہے تو آپ جو ہاتھ تاپتے ہیں وہ سو ریڈییشن سے ہی ساری ہوتی نا وہ ہیٹ ریڈییئٹ ہو کے آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ بہت سارے اس کی جیسے آپ نے دیکھا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ تاپ رہے گرمی لے رہے وہ سارا ریڈییشن سے سارا کام ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ میکنیزم ہے اس کے لیے تو یہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ آپ کا سولر سپیکٹرم ہے جس کے اندر دیکھایا ہے اور لیفٹ سائٹ سے اس کے یووی ہے رائٹ سائٹ پہ سارے جو گرمی کی طرح ہے تو ہمارے جسم میں بھی مختلف جگہوں پہ مکون مختلف ہے جتنی ایکسٹریمٹیز پہ جائیں گے ہاتھ کے ٹپ پہ پہ وہاں پہ بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے ہارٹ یہاں ہے تو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں گے جو رائٹ سائٹ پہ پہ تو پہ تو بلکل اودے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہاں سے گرمی بہت کم ہے جو ریڈ ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہے جو اودہ ہے وہ سب سے کم ہے جو آپ کا سپیکٹرم سولر سپیکٹرم ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں ویزیبل لائٹ کا والٹ سے شروع ہوتا ہے ریڈ پہ کم ختم ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ پورا اپنا سپیکٹرم دیکھ کافی ساری ہیٹ جاتی ہے جو آپ کا برین ہے چونکہ برین کانسٹنٹلی کام کرتا رہتا ہے تو اس میں بہت سار ہیٹ جاتی ہے تو ریڈییشن کو لے ہم یہ پورا میپ کر سکتے ہیں کہ ہیٹ زیادہ ہے ہیٹ کم ہے ہم اس کا استعمال کریں گے آگے جا کے گھروں کو دیکھنا کہ وہاں سے کہاں سے جاری اندر تو یہ سارا کام ریڈییشن سے ہوا ہے اور اس کا استعمال ہم نے ایک دو چیز کر کے بتا دیا ہے اب اس کو مزید اپلائی کریں گے جو اینرڈی والی سیچویشن ہے اس کے اندر موسیقی اینرڈی سیچویشن موسیقی